بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد حنیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لیچینل آج ہم ڈسکس کریں گے جہداد کی تقسیم کے حوالے سے جہداد مشترکہ جہداد کیسے تقسیم ہوگی اس کے لئے کیا قوانین ہیں اور طریقہ کار اس کے لئے کیا ہے اور کیسی مشترکہ جہداد الگ ہوگی دوستو یہ اور اس چیزی بہت ساری قانونی معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چونکہ آج جو کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کرونا کی ایک وبا پیلی ہوئی ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے عملاً سب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں تو ہم نے اس پارے وقت کو غنیمت جان کر آپ نے جو استطاعت کے مطابق ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ جو عام قوانین ہیں جس سے عموماً لوگ بے خبر ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے قوانین کیا ہے طریقہ کار کیا ہے تو یہ عام سی اور سادہ چیزیں جو عام معاشرے میں ہماری لوگوں کو روزانہ ان کے ساتھ یہ واسطہ آتا رہتا ہے تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے جہداد کی تقسیم کی حوالے سے عموماً مشترکہ جہدادیں ہوتی ہیں جن کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور جہداد کی مشترکہ رہنے سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جنگ گوجدل کے بھی خدشہ رہتا ہے اور عموماً اکثر بات قتل و مقاتلہ تک پہنچ جاتی ہے اس میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ عوام الناس پبلک اپنے رائٹ سے باخبر نہیں ہوتے تو باخبر رکھنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہوا ہے اس پہ ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں انشاءاللہ اپنی علم کے مطابق ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روزانہ جو ہم پرگرام کرتے ہیں جو اسی حوالے سے ہم ڈسکسن کرتے ہیں اس سے آپ باخبر رہے ہمارے پرگرامات کی بروقت آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو یہ آپ کے سامنے سکرین پر جو سبسکرائب کی بٹن لگی ہوئی اس کو کلک کر کے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور سبسکرپشن کے بعد اس کے ساتھ جو یہ بل آئیکان کا بٹن لگا ہوا ہے اس کو پوش کر کے تو یہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہی گی اکثر دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن نہیں آتی ہمیں نئے پرگرامات کا پتہ نہیں چلتا تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو لازمی بات ہے پتہ ہی نہیں چلے گا تو چلتے ہیں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے دو تین منٹ میں اس کو ہم کنکلوٹ کرتے ہیں زیادہ وقت نہیں لیتے مختصر بڑی بڑی جو باتیں ہیں موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ریوینیو ایکٹ ہے اس میں یہ دیا گیا ہے کہ لینڈ ریوینیو ایکٹ سیکشن ون ترٹی فائب باقی تو دیگر بھی سیکشن ہے سٹارٹ سے لے کر نیچے تک بہت سارے سیکشن ہیں ویسپ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون میں تو اس میں ون ترٹی فائب سیکشن ون ترٹی فائب کے تحت ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اسسٹن کلیکٹر کو جو عام طور سے اسسٹن کمیشنر ہوتے ہیں اور اسسٹن کمیشنر اس کے پاس اسسٹن کلیکٹر کے جو اختیارات ہوتے ہیں ابتدائی درخواست ہم وہاں پر دیتے ہیں تقسیم کے لیے اور بہت سادہ طریقہ کار ہے اس کا کہ سیکشن ایک سو پینٹیس کے تحت آپ درخواست لیں گے درخواست میں سائلین کے نام ہوں گے اور جن کے ساتھ آپ کے تقسیم کا مسئلہ ہے پھر اس کے نام بھی شامل ہوں گے اور آپ جا کے درخواست جمع کریں گے لیکن درخواست کے ساتھ ریلیونٹ جو ڈاکومنٹ سے وہ آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا کیا لگانے ہوتے ہیں تو ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ فرد جمع مندی جو زیرکار ہے وہی لگانے ہوتے ہیں رازی کے پرداد نقشہ الیف لگانا ہوتا ہے یہ پٹواری مرتب کرتا ہے اکس لگانا پڑتا ہے اکس حجرہ کشتوار اور فیلڈ بک اگر ممکن ہو تو اس وہ بھی اس کے ساتھ لگا لے تو تقریباً آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں اور 135 کے تحت 135 لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے اس کے سیکشن 135 کے تحت آپ اسسٹن کلیکٹر کے ساتھ درخواست جمع کریں گے تقسیم کی اور آگے پھر اس میں کیا کاروائی ہوگی اسسٹن کلیکٹر آپ کی درخواست پر لازمان پابن ہے کہ کاروائی کرے گا اور دوسرے فریق کو طلب کرے گا اور جب دوسرا فریق طلب ہو تو وہ اپنا جواب جمع کرے گا اور عموماً اگر اس کو کوئی اطراز ہوتا اپنی اپلیکیشن میں وہ ابجکشن ریس کرے گا کہ اسی تقسیم پر اگر ان کو کوئی اطراز ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی ٹائٹل کا ایشو ہو تو وہ اپنے اپلیکیشن میں وہ پوائنٹ سے ریس کر سکتا ہے اور اس کے بعد تقسیم جب دونوں فریقین کو اسسٹن کلیکٹر کی عدالت سنے گی تو اس کے بعد وہ تقسیم کا آرڈر جاری فرمائے گی کمیشن مقرر کرے گا اور کمیشن میں گردہ اور سرکل پڑھواری حل کا جو بھی وہ نامینیٹ کر سکتا ہے کرنا چاہتا ہے وہ کمیشن مقرر کر سکتا ہے اور کمیشن جائے گا اور پھر موقع پر جب جائے گا آرازی جہاں پر موجود ہے جہاں جہاں پر آپ کی مشتری کا آرازی موجود ہے تو وہاں پر جا کے ایک تجویز بنائے گا ایک انسٹرومنٹ پارٹیشن بنائے گا جس میں یہ توے کرے گا کہ یہ جو اس پراپرٹی کا یہ پورشن ہے یا یہ پورشن ہے یہ کس کو ملے گا راستوں کا وہ خیال کرے گا جن کے پاس قبضے ہیں ان کے بھی خیال کرے گا جن کے ساتھ زیادہ قبضہ ہے اپنی ملکیت سے زیادہ وہ ان سے کم کرے گا جو اس کا کم ہے اس کو برابر کرے گا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ موقع پر جا کے پھر وہ ایک نقشہ جیم جسے ہم کہتے ہیں طریق تجویز تقسیم وہ بناتا ہے اور پھر کمیشن رپورٹ اپنا لاکھے اسسٹن کلیکٹر کی عدالت میں وہ جمع کرتا ہے اور جب وہ رپورٹ جمع ہوتی ہے تو دوبارہ اسسٹن کلیکٹر فریقین سے طلب کرتا ہے اگر اسی کمیشن پر کسی کا اتراز ہو کوئی اپنا ابجکشن جمع کروانا چاہتا ہے تو ابجکشن کیلئے آپ کو ٹیم دے گا اور اگر ابجکشن نہ ہو تو پھر اسی تقسیم کو وہ منظور کرتی ہے اور اس پر پھر انتقال درج ہوتا ہے اور ہر ایک پریق کے نام الگ تتمہ کاٹا جاتا ہے اور اپنا اپنا نمبر ان کے نام لین ریون ریکارڈ جو ہے اس میں وہ درج ہوتا ہے اور ہر ایک پریق کو اپنا اپنا شیئر مل جاتا ہے تو سادہ طریقہ ہے جائدات کی تقسیم کا اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا عموما وکیل کرنے کیلئے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی ماہر شخص کو یا وکیل کو اپنے ساتھ بھی کر سکتے لیکن اتنی پیچیدگی بھی اس میں نہیں ہے تو اگر اتنی پیچیدگی نہیں ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو ساپ کریں اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ غیر شریح طور سے جو ہم نے جہداد کبضہ کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک کنال کا ملکیت ہے اور اس میں دس کنال کی زمین یہ کبضہ کی ہوئے تو یہ بھی غیر شریح ہے ناجائز ہے حرام ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے معاملات کو ساپ سٹکنے کے لیے جنگ و جگڑوں سے بچنے کے لیے تقسیم کا طریقہ کار نہایت کی سادہ ہے ہمارے قانون میں دیا گیا ہے ترامین اس میں وقتاں پا وقتاں لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہوتے رہتی ہے اور جو ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے لینڈ ریونیو ایکٹ میں جو ریسنٹ جو 2013 میں جو امیرمنٹ کی تھی کہ جو ہی جب کوئی شخص پوت ہو جاتا ہے اور اس کی وراثت کی جب انتقال ہوتی ہے تو وراثت کے انتقال کے ساتھ وہ فریقین کو نوٹس جاری کرتا ہے کہ آئے اور تقسیم کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور اگر وہ نہیں آتے پھر وہ خود جا کے تقسیم کا طریقہ وہ تجویز کرتے ہیں اور پھر آکے اپنا ریپورٹ آسسٹنٹ کالیکٹر یا ریونیو اپیسر کے ساتھ جمع کراتے ہیں تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک تاجیدات کی تقسیم کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں مختلف قانونی مسائل کے حوالے سے جو آپ کو درپیش ہیں ہماری کوشش ہے کہ سادہ الفاظ میں مختصر الفاظ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بلا ججک آپ اپنی مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بغیر کسی فیس کے بغیر کسی معاوضہ کے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی فیڈبیک اور کمنٹس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنا الگ پروگرام کریں گے آپ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کر رہا چاہتے ہیں تو ہمارا ویٹس اپ نمبر ای میل نمبر یہ دیا گیا ہے اس پر آپ ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں